ہلو گائز السلام علیکم کیسے آپ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ یہاں موسم سے تو گائز موسم ہو گیا تھا بہت ہی اچھا بہت ہی مزے گا ایک دم سے تیز بارش اور اچانک سے جیسے ہی میں پولر سے گھر آئی گھر آتے ساتھ تھوڑی دیر میں بارش اتنی تیز اور اتنی اچانک بارش شروع ہو گی موسم بھی کچھ اتنا تھا نہیں بناوا اور کافی ٹائم بات بارش ہوئی الحمدللہ اللہ کی رحمت برسی ہے تو میں نے کہا آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں بارش سے اور لائٹ تھوڑی دیر میں چلی گئی تھی یہ میرا کزن بیج میں مستیاں کر رہا تھا اور بارش بہت تیز ہو رہی تھی اس وجہ سے سب بہت خوشی سے باہر سے دیکھ رہے تھے بارش کو تو بس تھوڑی دیر میں لائٹ بھی چلی گی اور اچانک سے پھر اولے برسنا شروع ہو گے پھر اتنی تیز بارش کے میں آپ کو بتانے سے یہ دیکھیں لوگ بھاگ بھاگ کے گھر جا رہے ہیں اور ایک دم سے پانی مطلب نالے چھڑ گئے تھے اور ایک دم سے پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا تو چلیں کچھ کرتے ہیں کہ اب کیا بنانا ہے کیا کچھ نہیں بنانا ہے تو یہاں پر رکھ لی تھی میں نے دال دال ہوگانے کے لیے میں نے رکھ لی تھی چنے کی دال تھی اور بیچ میں میں نے تھوڑی سیس میں وہ جو پیلی والی دال ہوتی ہے دال مونگ ریدنگ ساف جو کی ہوتی ہے وہ والی میں نے ڈال دی تھی کیونکہ دال کم تھی یہاں پر میں اس کے لیے گریوی بنا رہی تھی اور لائٹ چلی گی تھی آج کا پورا ولوگ میں نے لائٹ کے بغیر موبائل ایک موبائل سے لائٹ لگائی ہے اور ایک موبائل سے میں نے ویڈیو بنای ہے کافی دنوں سے کوئی ولوگنگ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میں گئی ہوں یہ گاؤں اور اس وجہ سے پھر مجھے سارا کام کو دی کرنا پڑتا ہے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا پولر پولر سے گھر گھر سے پھر پولر تو بس ٹائم نہیں ہوتا شورٹکٹ سی ویڈیو بنائی ہے ایک تو میں نے یہاں پہ چاول بھی اوبال لیے تھے زیرے والے اور دال میں نے رکھی تھی اس کی گریوی بنای ہے ایک طرف دال میں نے اوبال لیں کے لیے رکھی ہوئی تھی تو گریوی بنا کے جیسی دال پک چاہے گی تو پھر ہم اس کو لگاتے ہیں بھگار یا تڑکا لگاتے ہیں تو یہاں پہ چاول بہت اچھے بن گئے تھے بہت مزدار قسم کے چاول بن گئے تھے بلکل الگ الگ نکرے نکرے میں نے ایسا کیا تھا کہ تھوڑا سا آئل ڈالا تھا آئل میں میں نے تو ایسا زیرہ فرائی کیا تھا جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں دارچنی بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور تیز بات تھا اور یہاں پہ دال ہماری ہو گی تھی مطلب پک گئی تھی تو میں نے پھر اس میں مسالے میں میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی جو میں نے گریوی بنائی تھی گریوی میں میں نے تھوڑا سا پیاز لیا تھا لسنہ درک کا پیسٹ بنا کے اس میں فرائی کر کے اور میں نے اس میں دو ٹوماتر ڈالے تھے دو ٹوماتر ڈالے تھے اور پھر میں نے اس میں دھال ڈال دی تھی دھال یہاں پر پک گئی تھی سارا جو کام ہے نا آج موبائل کی لائٹ سے ہوئے یہاں پر میں نے لگا رہی تھی بگار دھال کو اور میں نے دھالی تھی دین چار جو سرکھ لال میں چوتی ہے چھوٹی ثابت وہ اور زیرہ میں نے ڈال دیا تھا اس کو آئل میں رکھا ہوا تھا جیسے یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو پھر اس کو میں دھال میں مکس کر لوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پورا مطلب پوری دھال آپ کی بن جاتی ہے تو جو انڈ میں اس کا جو فلیورز آتا ہے وہ بہت مزیگہ آتا ہے بلکل انڈین سٹائل میں یہ دھال بنی تھی اور ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ اس طرح میں وائس آور کر مطلب میں ساتھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ بہت شور تھا بارش بہت تیز تھی اور اس وجہ سے پھر میں نے بعد میں وائس آور کیا ہے پہلے ویڈیو ریکارڈ کر کے تو پھر میں نے وائس آور کیا ہے سو گائز بگار وائرہ لگ گئی تھی اور ہم کشمیریوں کی تو وہ زائے جی دال چاول لوبیہ چاول زیادہ کھاتے ہیں بچہ دال چاول کوئی بھی دالو بس چاول ہونے چاہیے ساتھ میں وائٹ زیرے والے اور بگار وائرہ ہر میں نے لگا لی تھی اور وہ لگا کے میں نے پھر اس میں ہرہ دنیا اور اس میں میں نے ہری مرچے ڈال دی تھی لائٹ کے لیے معذرت کیونکہ لائٹ نہیں تھی میں نے موبائل کی لائٹ پہ پورا ویڈیو بنایا پوری ویڈیو بنایا پورا کھانا بنایا تو گائز پلیز سوری جیسا بھی آج کا ویڈیو جیسا بھی بنا پلیز اور جسٹ کر لیجئے گا تو ہری مرچے ویڈا ڈال کے ہرہ دنیا ڈال کے میں نے دال میں مکس کر لیا اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایک گھر میں کھانا بنتا ہے یا مدباب کے ریلیٹیوز میں کہیں پہ بھی کھانا بنتا ہے تو ہم لازمی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اکیلے کبھی کسی نے کھانا نہیں کھایا تو پہلی تو ہم پلیئر جاتی ہے ہمارے فیملی میں یہاں پر رکھے ہوئے تھے شامی بنا کے تو میں نے ایک شامی فرائے کر لیا تو میں نے کہا چلیں دال ہے اور رسات میں چاول بھی ہیں تو چلو ایک شامی بھی ہو جائے کیونکہ شامی کے باپ سے تو ایک اللہ کی مزا آتا ہے کیونکہ بہت مزیدار بنے ہوئے تھے بہت ہی مزیدی بنے ہوئے تو یہاں پہ میں پلیٹ کر رہی ہوں جی ساتھ میں تب اپنی پپو کے لیے بھیج رہی تھی وہ تین چار لوگ ہیں تو سب کے لیے یہ پورے ہو جائیں گے اتنا ہی کھائیں گے تو ان کے لیے میں نے دال چاول اور ساتھ میں یہ شامی رکھ لیا ان کو پہلے میں دوں گی پھر یہ کہ میں لائٹ کا انتظار کر رہی تھے میں نے کہا لائٹ آئی تو پھر میں کھانا کہوں بہت خیر سے وہ لائٹ تو نہیں آئی لیکن میرے سے سبر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے پھر یہاں پر میں نے شامی نہیں لیا تھا میں نے تھوڑے سے دال چاول لیے میری کزن تھی ساتھ ہم نے دو بندوں کے لیے یہ چاول ڈالے ساتھ میں میں نے کھرے کاٹ کے ڈال دی ہری میرچ لیمون اچار میں نے تھوڑا سے سائٹ پر رکھا وہ تھا وہ ڈالا ساتھ میں میری طبیعت کچھ چھیک نہیں تھی تو میں نے ویسی سیون اپ لی تھی تو وہ فریش میں پڑی ہوئی تھی وہ لکھ لی ساتھ میں تو ہم نے سکون سے بیٹھ کے اندھیرے میں ہی کیونکہ اتنی برداشت نہیں ہو رہی تھی بوک کیونکہ دس بج گئے تھے پھر ہم نے کھانا کھایا بہت مزیدار بہت ہی مزیدار بنی تھی آپ بھی ٹرائے کیجئے گا آئی ہوب آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا